میرے بگڑی بنا دیجئے کربلا اب بلا لیجئے میرے آقا اے مولا حسین اپنا روزہ دکھا دیجئے سلام علیکم ورحمت الله شکریہ کامک Rasūrہ کیا ہوئی من سے کام کام کیا ہے اللہ نے اللہ کیا ہمارے کو سا پیدای مجتمہ کا مجتمہ کیا ہے اس کے ساتھ سا پیدای شکریہ کے ساتھ ساتھ سنت چیزا کیا ہے لہذا ہمارے مدرسوں کو تک ساتھ سا پیدای ملاقات ہے اللہ علیہ و آمین بروہ صاحب مسم کو پاگن جی ماشاءاللہ تم اچھے شاعر بھی ہو زبان بھی اللہ نے دیا ہے اور بزنس کے ساتھ سے بھی کاروبار کے ساتھ سے بھی ماشاءاللہ ایک علی مدین کے فرد لڑکے ہو اور قسمے میں شوشل اور لوگوں سے ملاقات رفت و حمد بہت اچھی احسیت سے زیادہ ہے آس پاس کے گاؤں میں بھی یہ ہمارے جو سات محترم بزرگ اور ذمہ دار قسم کے مہمان آئے تھے دوبائی ریونین فرانس سے ان لوگوں کے آنے کا آپ کے اوپر جنرل آپ کے حساب سے قوم کے اوپر مومین کے اوپر یا عام مسلمان بھائیوں کے اوپر ہمارے قسمے کے ہندو مسلمان بھائیوں سب پر کیا اثر ہوا ہوگا یا کیا آپ کو احساس ہوتا ہے دو تین لیت کے اندر کچھ دو چار جملہ بول دیجئے خوزہ ٹی وی کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے مومین بھائی جو خوزہ شیعہ سناشری یا دوسرے جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں گے ایک آپ کی یادگار بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے جوائیں ہوتی رہیں گی بہت اچھا لگا تمام مومینین کو اور مل کر کے ان کے آنے سے مطلب جو خوشی ہوئی دیکھ کر کے ملاقات کیا ان لوگوں نے اور ان کا اخلاق بہت ہی اچھا رہا ملے سب سے قائدے سے اور بہت اچھا اثر ہوگا عوام پہ کہ ہاں مولانا صاحب نے کہاں سے کہاں مطلب جو ہے اس سرزمین کو پہنچا دیا روزے کی بنیاد اور وہ مکمل روزہ بنا تو اس میں ایسی ایسی ہستیاں آئیں جن کا ہم لوگ تصغر بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری سرزمین پہ یہ ہستیاں آ سکتی ہیں جیسے وکیل صاحب ہیں ناصر بھائی سلیم بھائی ذلفقار بھائی اور نام امین بھائی تمام لوگ آئے بہت پوری عوام ہماری خوش ہو گئی دل مشرور ہو گیا آپ سے ملاقات ہوئی سب لوگ ملے اور اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہمارے کوپا گنج میں اور جہاں کے بھی عوام آئے تھے انہوں نے دیکھا مولانا کی کیا عزت ہے وہاں پہ اور کس طریقے سے انہوں نے بلائیا اور آپ لوگ آئے ملے اور ہر جگہ جو ہے آپ لوگ ہاں موجود تھے یہاں تک کی محفل میں اور وہاں آپ کی خدمات جو ہیں یہ بھی مولانا نے بیان کی ماشاءاللہ آپ لوگ سلامت رہے یہ ہمارے خوز قسمتی ہے کہ مولانا یہاں ہمارے کوپا گنج کے یہ انہوں نے ماشاءاللہ دیکھی رہے اسکول ہے لائبریری ہے اور وہ ابھی رہوزہ قبرستان تمام یہ سب اللہ کا کرم ہے مولانا کی عطا ہے آپ لوگ کی دعائیں ہیں شامل اس میں بہت اچھا لگا آپ لوگ سے ملکے بہت سوشیماتو ساید مل بغاہر بھائی ایک گزارش ایک مندی سی گزارش کیا لائیو میں ایک شہر ملے گا ہمارے چانے سے پہلے بلکل 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 یہ جس کی حوالی سے جو بھی آیشی یہ کھتا ہوں اگر کوئی مل جاتا تم پڑے کھتا ہوں یہ خوطہ ساید کلام ہے بہتا ہی ستھیکی سا سنا رہا ہے آل پرغمبر آزم سے عداوت کیسے آل پرغمبر آزم سے عداوت کیسے ایک مسلمہ کو یہ سوجھی ہے شرارت کیسے دوستی باپ سے اور آل سے نفرت کرنا دوستی باپ سے دوستی باپ سے اور آل سے نفرت کرنا ڈاللی ہے یہ تم لوگوں نے یہ عادت کیسے آل پرغمبر آزم سے عداوت کیسے یہ بلکل نیا کلام ہے پڑا رہا ہوں ابھی تحریر ہو رہا ہے تو دیکھیں گے ایک دو شہر آوٹ دیکھیں مصطفی نے تو بنایا تھا علی کو مولا مصطفی نے تو بنایا تھا علی کو مولا آپ کرنے لگ لوگوں پہ خلافت کیسے آل پرغمبر آزم سے عداوت کیسے اور ایک شیف حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کر رہا ہے اس کے بعد تمام ایک سپاہی خطے عباس سے آگے نہ بڑھا ایک سپاہی ایک سپاہی خطے عباس سے آگے نہ بڑھا چھا گئی شام کی افواج جی پہ دہشت کیسے آل پرغمبر آزم سے عداوت کیسے سپاہی سپاہی سرک سپاہی ایک سپاہی مجلے سوما یہ ہم یادگار کبھی سکول نہیں سکتا ہمارے دلوں میں سلام بھائی آپ نے بہت میند کی ماشاءاللہ جزا کللہ آپ کا شینل دن دونی راڑ من صحیح سلامت فکر اندوار ہونا بہت سلام شکریہ بچھے میں بچھے میں کوئی ہو پایا بایدہ تو پیچھے تو نہیں ہو پایا بایا شو چھے برو نہ چھے برو نہ شو چھے برو نہ چھوڑا چل دل چل دل چھوڑا چون دل ہمہ نے بیٹھے ہیں بچھے میں بیٹھے بھائیم تو جرون ہے تو کہیں نہیں نا 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 بس بچھے مود ہو تھا تو جراج میں نے اسکول کرو اگل آپ کو دل پھون کر جو okay نا بس انشنا اللہ کوشیج کرنا بٹا کہ جلدی ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں اوم جلدی جلدی پناہیس تاہیس تاہیس چلو خدا 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 جلدی جلدی پناہیس تاہیس 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 میری بگڑی بنا دیجئے کربلا اب بولا لیجئے میرے آقا اے مولا حسین اپنا روزہ دکھا دیجئے